میں یہ نہیں کر پاؤں گا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں میں شاید اس کے لیے نہیں بنا ہوں ان کو ہم نیگٹیو تھوٹس کہتے ہیں اور ہمیں انہیں ہٹا کر لانے ہیں پوزیٹیو تھوٹس ایسا نہیں ہے کہ کامیاب لوگوں کو نیگٹیو تھوٹس نہیں آتے لیکن وہ ہار نہیں مانتے جو چیز ہو چکی ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے لیکن ہم اس سے سیکھ بہت کچھ سکتے ہیں آپ کی ویل پاور آپ کو لے کر جائے گی آپ کے گولز تک اور ہماری گلتیوں کی سیکھ ہمیں رستہ دکھائے گی آپ میں وہ طاقت ہے کہ جو آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں بس ہمیں اس طاقت کو پہشچاننا ہے اور جب آپ نے اس پاور کو پہشچان لیا اسے آپ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے آپ کو پریکٹس کرنی ہے بار بار لگاتار بنا رکے آپ کا جو بھی لکش ہے آپ سوچئے کہ آپ اسے پا چکے ہیں یہ ویزولائز کیجئے کہ آپ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں یہ چھوٹی سی ہیبٹ آپ کو وہاں تک ضرور لے کر جائے گی بس وشواس رکھئے آپ میں وہ سب خوبیاں ہیں جو کسی بھی کامیاب انسان میں ہوتی ہیں آپ بہتر ہیں کروڑوں لوگوں سے جن کے پاس کوئی منزل ہی نہیں آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور وہ ہے نظریہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو مشکل کھڑی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنا ہمارا من اسے بنا لیتا ہے آپ کو اپنا پورا فوکس ریالیٹی پر رکھنا ہے اپنے من کے ویچاروں کا ویشلیشن کریے اور دیکھئے کہ ان میں سے کتنے واسطوک ہیں اور کتنے ہمارے من دوارہ رجے گئے ہیں من سے ہار لیا تو سب ہار لیا من کو جیت گئے تو سب جیت گئے اگر آپ نراش ہیں تو آپ ایک پیپر لیجئے اور اس پر دس چیزیں ایسی لکھئے جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے کتنا محتور رکھتی ہیں اور کیوں اس کے بعد ایک اگلا پیپر لیجئے اور اس پر لکھئے وہ سب چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں اپنے من کے سارے بیچاروں کو اس پیپر پر اتار دیجئے اس چیز کو ہم جرنلنگ کہتے ہیں اور سارے کامیاب لوگ اس ٹیکنیک کو مانتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں ایسا کرنے سے آپ اپنے من کی نکر آتمک بھاوناؤں کو کافی حد تک نیمترد کر سکتے ہیں اگلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ویایام اگر وہ نہیں کر سکتے تو ذرا جائیے ایک لمبی واک کے لیے اگر پاک یا کسی شاند جگہ پر نیچر کے بیچ جا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اس سے آپ کی باڈی میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے موڈ کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی زیادہ مہدھوپون ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک سینس آف ایچیومنٹ یعنی کی اپلبدی کی بھاونہ آتی ہے جو کی نیگٹیو تھوٹس کو دور کرنے میں بہت ہی مددگار ہوتی ہے اگر سیر پر جانا بھی مشکل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے اور وہ ہے یوگ یوگ کا مطلب اپنے شریر کو صرف ترودنا مرودنا نہیں ہے یوگ کا مطلب ہے ایک ہو جانا آپ کا اور یونیورس کا اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھئے کہ بے شک آپ کے باہر کے حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر کے حالات آپ کے بس میں ہیں ہمیں مشکل حالاتوں پر رییکٹ نہیں ایکٹ کرنا ہے تیرے سوئے ارما ابھی ابھی تو جاگے ہیں تو چلتا چل تیری منزل ابھی آگے ہے رستہ مشکل ہے جذبہ تیرا بھی کم نہیں تو بس چلتا چل تیری منزل ابھی آگے ہے اور جیسا کی میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی آپ کو سفلتا پانے سے روک سکتا ہے تو وہ آپ خود ہو اور اگر کوئی آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے تو وہ بھی آپ خود ہو موسیقی موسیقی موسیقی